نمیریکل نمبر 1.5 اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس سیمپل پینڈولم ہے جس کی لیندھ ہے 100 سینٹی میٹر اس کو 20 ویبریشنز مکمل کرنے میں ٹائم لگتا ہے 40.2 سیکنڈ جو لیندھ فائنڈ کی گئی ہے جس اپریٹر سے فائنڈ کی گئی ہے لیندھ اس اپریٹر کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے وہ ہے 1 ملی میٹر اور جس اپریٹر سے ٹائم کیا گیا ہے اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے 0.1 سیکنڈ ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے جی کی ویلیو تو جب لیسٹ کاؤنٹ بھی ہم نے اپنے آنسر کے ساتھ لکھنے ہو تو ایسے کوشن کو سالو کرنے کے پانچ سٹیپ ہیں پہلے سٹیپ میں ہم انسر ٹینٹی کیلکولیٹ کرتے ہیں پہلے ویریابل کی دوسرے سٹیپ میں ہم پرسنٹیج انسر ٹینٹی کیلکولیٹ کرتے ہیں دوسرے ویریابل کی اسی طرح سے اگر تیسرا ویریابل ہوگا تو اس کی بھی پرسنٹیج انسر ٹینٹی کیلکولیٹ کر لیں گے پھر نیکس سٹیپ میں ہم ٹوٹل پرسنٹیج انسر ٹینٹی کیلکولیٹ کرتے ہیں اوپر والی انسر ٹینٹیز کو ایڈ کریں گے تو ٹوٹل پرسنٹیج انسر ٹینٹی مل جائے گی نیکس سٹیپ میں ہم اپنا آنسر کیلکولیٹ کریں گے جی ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو جو ٹائم پیریٹ کا فارمولا ہے وہ یہ ہے اور اس میں اگر ہم g کو separate کر لیں تو g کا فارمولا یہ ہے تو اس فارمولا کو utilize کر کے ہم اپنا answer find کر لیں گے اور پھر آخری step میں اپنے answer کے لیے least count کو find کریں گے اب step by step اس question کو ہم solve کرتے ہیں پہلے ہمارے پاس جو variable ہے وہ ہے length اس میں total دو variable ہیں ایک ہے length اور ایک ہے time length کی percentage uncertainty calculate کرنے لگے ہیں فارمولا ہوتا ہے least count over original value into 100 least count جو ہے وہ ہے 1 mm اور length کی original value ہے 100 cm اس کو بھی میٹر میں convert کر لیا centi کی جگہ 10 power minus 2 put کر کے اور mili کی جگہ 10 power minus 3 put کر کے least count کو بھی ہم نے ایسا unit میں convert کر لیا تو یہ least count اور یہ original value ان دونوں کو divide کروایا multiply by 100 تو یہ percentage uncertainty مل گی length کی اسی طریقے سے percentage uncertainty اب time کی calculate کرنی ہے تو time کا جو least count ہے وہ پہلے سی ایسا unit میں موجود ہے 0.1 اور time ہے total time 40.2 second تو یہ time کی uncertainty ہمیں ملی ہے 0.25 لیکن اگر ہم دیکھیں فارمولے میں جو time ہے اس کے اوپر کیا ہے square ہے جو power ہوتی ہے اس کو multiply کروا دیا جاتا ہے percentage uncertainty سے length کے اوپر کوئی power نہیں ہے تو length کی uncertainty کو ہم نے کسی چیز سے multiply نہیں کروایا time کے اوپر دو تھی power تو time کی percentage uncertainty کو دو سے multiply کروا دیا اور یہ ہمارے پاس time کی uncertainty آگئی next step تھا total percentage uncertainty find کرنے کا length والی 0.1 ہے time والی 0.5 ہے تو total بن جائے گی 0.6 اس سے اگلے step میں ہم نے answer calculate کرنا تھا جو چیز find کرنی ہے g find کرنی ہے تو g کی تمام values کو ہم نے ادھر put کیا بس یاد رہے کہ اس فارمولے کے اندر جب بھی آپ time put کریں one vibration والا put کریں تو time for one vibration اگر آپ نے calculate کرنا ہے تو اس کا فارمولا ہوتا ہے total time over total vibration total time ہے 40.2 total vibrations ہیں 20 تو time for one vibration آجے گا 2.01 جو کہ ہم اس فارمولے میں put کریں گے اب g کی value جو ہے وہ ہمارے پاس اس سارے کو calculate کرنے سے آ جائے گی 9.76 تو ہم لکھیں گے 9.76 with uncertainty 0.6 percent